السلام علیکم فرینڈز دوستو آج میں آپ کو اپنے ایک نئے پٹی والے جوڑے کا شوک کرواؤں گا اور آپ دوستو کے لئے جو نئے شوکین ہیں جو کم وقت میں اچھے کبوتر بنانا چاہتے ہیں اچھا جوڑا لگانا چاہتے ہیں تو اس کا میں آپ کو طریقہ وغیرہ بتاؤں گا جو کم وقت میں آپ کا 100% جوڑا بن سکتا ہے تو جو میرے لیول کے شوکین ہیں جو چھوٹے شوکین ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے کبوتر چاہیے جو کافی لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پہچان نہیں اچھے کبوتر کی تو ہم کیسے بنایا اچھے کبوتر اور ہمارے کبوتر اڑتے نہیں ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے تو اس بارے میں آپ کو آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اپنے جوڑے کا شوک بھی کرواؤں گا اچھے کبوتر کی پہچان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ توڑی اپنی نولیج شیئر کروں گا اور باقی جوڑا لگانے کا ہنڈریٹ پرسنٹ میں آپ کو طریقہ بتا دیں جس کے بچے ہنڈریٹ پرسنٹ ریزیلٹیڈ ہوں گے ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کو اس کا ریزیلٹ ملے گا ان کے بچوں کا ایسا جوڑا لگانے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا شوٹ کٹ میں بتاؤں گا اور ہو سکتا ہے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے تو میں کوشش کروں گا کہ جل جلی آپ کو ویڈیو شوٹ کر کے آپ کو بتاؤں طریقہ کار وغیرہ کیونکہ مجھے خود کافی عرصہ لگا ہے اچھے کبوتر بنانے میں تو کسی طرح اور جو نئے شوکین ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں پیچان نہیں ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں پیچان نہیں ہے ہم کس طرح بنائے اچھے کبوتر تو پیچان نہ بھی ہو آپ کو تو بھی میں آپ کو ایسا طریقہ بتاتا ہوں جو آسانی سے آپ اچھے کبوتر بنا سکتے ہیں اچھا جوڑا بنا سکتے ہیں آپ کے پاس ایک جوڑا بھی اچھا بن گئے تو آپ سے آپ کے پاس اس کی پوری نسل بن سکتی ہے یسے میرے پاس ایک جوڑا بنا تو اسی سے میں نے آگے پوری اپنی نسل بنائی ہے اور ماشاءاللہ جو بھی جوڑا لگاتا ہوں ہنٹریٹ پرسنٹ ہوتا ہے ہنٹریٹ پرسنٹ اس کے بچے اڑتے ہیں تو ایسا طریقہ میں آپ کو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اپنی نولیج تو ویڈیو کو ایند تک دیکھنا تو میں آپ کو اپنے جوڑے کا شوک بھی کروا ہوں گا آپ کے ساتھ یہ باتیں بھی شیئر کروں گا مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو معذرت کے ساتھ ٹائم اغیرہ نہیں ملتا ہے ویڈیو بنانے کا تو ابھی تھوڑا ٹائم نکال ہے اور کچھ نئے بچے بھی گھر کے تیار ہوئے تو اس کا بھی ایک نظر آپ کو شوک کروا دیتا ہوں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ون بائی ون کا پکڑ کے بھی آپ کو شوک کروا ہوں گا تو چلے پہ آپ کو پہلے بچوں کا شوک کروا تھا اس کے بعد جوڑے کا شوک کروا تھا جی تو دوستو اس میں کچھ نئے بچے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً دو بچے یہ سامنے کڑے گئے یہ میلے میلے جیسے اور باقی آپ کو اچھی طرح دکھاتا ہوں میں تو یہ ایک یہ رہا یہ یہ دو ہے ماشاءاللہ سے یہ تیسرا آگیا سامنے اور اسی کا بھائی یہ ہے پیچھے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سے کافی آؤٹسٹینڈگ بچے نکلے میرے پاس اس دفعہ تو یہ بچے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے یہ رہا تو یہ بچے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں اس کا پکڑ کے شوک کروا ہوں گا باقی میں آپ کو جوڑے کا شوک کروا جاتا جی تو دوستو یہ جوڑے ماشاءاللہ سے میں نے جو نیو لگایا ہے اور اس نر کا میں نے آپ کو پہلے بھی شوک کروا چکا ہوں اس نر کا یہ جو میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہوگی اچھے کبوتر کی پیچان تو اس ویڈیو میں نے آپ کو اس نر کا شوک کروایا تھا تو پھر میں نے دوست کو دیا ہوا تھا نر ان کے پاس پڑا ہوا تھا ان کے پاس بریون کا کروا رہا تھا فکر یہ پٹی میرے گھر کی ہے تیتلی اور ریزیلٹیڈ کبوتری ہے ماشاءاللہ سے میرے باپ بازی میں اڑی ہوئی ہے بونڈ بازی کے لیے میں نے تیار کی تھی اور بہت ہی کرنٹ کبوتر ہے ماشاءاللہ سے جو میرے تیتلی ہے نا جو پٹے پٹیاں بہت کرنٹ ہے بہت ان میں کرنٹ بہت دھرتے بہت بہت تیز ہے انہوں نے ابھی انڈے دیئے ہوئے جب میں اندر کڑے میں جاتا ہوں تو یہ انڈوں سے اڑ جاتی ہے کبوتری اتنی تیز ہے اور باقی ماشاءاللہ سے صوبہ سات سے لے کے رات آٹھ بے تک اڑی ہوئی ہے بونڈ بازی میں اور جون جولائے کی گرمی میں اور ماشاءاللہ سے کبھی بہترین جوڑا لگایا ہے میں نے بنائے ہیں تو آپ کو پکڑ کے بھی شوک کرواتا ہوں اور جو معلومات آپ کی طرح میں شیئر کرتا ہوں کہ کیا دیکھنا چاہیے ہمیں اچھا جوڑا لگانے کیلئے اور کیا ہمیں فوکس کرنا ہے جس طرح ہمیں ہمارے اچھے کبوتر بن سکتے ہیں تو یہ نر ہے اور یہ کبوتری ہے ماشاءاللہ ہم کو پکڑ کے شوک کرواتا ہوں جیسے دوستو ماشاءاللہ سے اس نر کے میں نے پہلے بھی آپ کو شوک کروایا ہے اور ابھی تو فیلہ توڑا کوریز میں ہے گردن سے تو کوئی بات میں آپ کو شوک کروا دیتا ہوں ماشاءاللہ سے یا پہلے اس کا سائز وغیرہ دیکھیں لمبائی وغیرہ تو پہلے تو ہمیں جب اچھا کبوتر دیکھنا ہے تو ہاتھ میں تو ہم جب پکڑ کے دیکھتے تو یہ کم از کم تقریباً دس سے بیس پرسنٹ ہمیں چانس ہوتا ہے کہ یہ اچھا کبوتر ہے اور باقی جو آپ کو دیکھنا ہوگا جیسے مطلب اس کا جود وغیرہ دیکھنا یہ بھی جوڑوں میں انڈے دیئے اس کا سائز توڑا سا بڑا لگ رہا ہے مجھے اس کا پتہ ہے بچے بھی اس کے دوست کے بعد اڑائے ماشاءاللہ کافی اچھے اڑے اس کے بچے وہ ختم کر رہے تھے تو یہ میں اپنے گھر پر واپس لیا ہے اس کے پلے کا شوق کریں ماشاءاللہ سے کتنا بڑا پلے ہے پہلے ہم کبوتر کے پوائنٹ وغیرہ دیکھتے ہیں جو ان کے جو ہمیں جو ظاہر ہے اوپر سے جو نظر آتے ہیں وہ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں پہلے کبوتروں میں جو کہ اس میں پورے ہیں دھم بھی ٹھیک ہے نورمل ہے بند دھم ہے پنجے بھی اچھے ہیں اور ہڈی جوڑ بھی اچھی ہے بڑی ہڈی ہے اور جوڑ بھی بند ہے تو اس کے بعد جو ہمیں دیکھنا ہوگا اس کا خون اندر سے تو وہ آسمان میں جا کے ہی پتہ لگے گا مطلب ان کی جو لیبارٹری ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا بلڈ ٹیسٹ وہ کبوتر کے اڑنے کے بعد پتہ چلتا ہے اوپر سے ہم پندرہ سے بیس پرسنٹ کبوتر کو اکے کر دیتے لیکن وہ جب آسمان میں جائے گا مثال اگر بڑی عمر کبوتر ہے اس کے بچے آپ لیں گے تو تب ہی پتہ چلے گا ورنہ تو جو نئے شوقین جو جوڑا لگانا چاہتے ہیں مطلب اچھے کبوتر بنانا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ان کو یہ ہے کہ آپ کبوتر پہلے خرید کے لائیں چاہے مارکیٹ سے لائیں مارکیٹ سے لائیں گے تو صرف آپ پوائنٹ دیکھیں پہلے آپ کبوتر کے جو میں نے بھی آپ کو بتائے جیسے ان کی فیس ہو گیا وجود ہو گیا پر اور ان کا بوڈری سٹرکچر دیکھیں آپ اوپر سے اس کے بعد اس کبوتر کو اڑائیں جو کبوتر آپ کو اچھا اڑ جائے اور آج کل تو سردی کا موسم شور ہو رہا ہے اس میں جو ہلکا کبوتر ہوتا ہے بیکار وہ بھی شام کر جاتا ہے چھے بجے مغرب ہو جائے جیسے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا مغرب ہونے والی ہے تو اس میں کبوتر کو آپ گرمیوں میں اڑائیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا کبوتر کتنا اچھا اڑ رہا ہے تو اس حساب جو کبوتر آپ کا اڑے وہ کم از کم آج کل کے کبوتر بازی کے دور میں جو کبوتر آپ کا شام تک اڑے اسی کو آپ جوڑے میں ڈالے ہر کبوتر کو بالکل بھی نہ ڈالے جوڑے میں آپ کو پہلے میں کبوتری کا شوکر ہوا دیتا ہوں کبوتری کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ کو پہلے اچھے کبوتر دھوننے ہوں گے وہ کہیں سے بھی آپ دھوننے جیسے کسی کی چھت سے اگر خریدتے ہیں تو اپنی آنکھوں کے سامنے اڑے ہوئے کبوتر دیکھیں یہ نہ کہ بازی میں صرف اچھے اڑے ہو شام تک اڑے ہو بازی میں تو وہ بھی آپ کے لئے آج کل کے زمانے میں وہ کبوتر بیکار ہے آپ کے لئے جو آج کل کے زمانے میں صبح سے شام تک صرف بازی میں اڑے ہو تو وہ کبوتر بیکار ہے پتلی سی کبوتری ہے اس کی آنگ کا شوک کیا آپ نے پیلی آنگ کے پٹی والوں میں آنگ اتنی معنی نہیں رکھتی ہے خوبصورتی کے لیے معنی رکھتی ہے باقی اس کے پلے کا شوک کریں اور پھر جب کبوتر آپ کو اچھے ڈوننے پڑیں گے کبوتر آپ کو ایک بھی اچھا ریزلٹیڈ ملے گا یہ میری ریزلٹیڈ گھر کی کبوتری ہے اس کو میں نے فوراں جوڑے میں نہیں ڈالا ہے اس کو میں نے کم از کم دو سال اڑایا ہے دو سال دوسرے سال میں نے اس کو بازی میں اڑا ہے بونڈ بازی میں گرمی میں صبح سے شام تک بونڈ بازی میں دو پڑکے لگتار اڑانی تھی میں نے پڑکوں میں بھی صبح نو سے لے کر صبح نو بھئی شام ساڑھے ساتھ بجے تک بیٹی ہوئی ہے ابھی ازانے ہو رہی ہے چلو میں آپ کے ازانے میں ازانوں کے بعد کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں یہ دوستو مغرب ہو گئی ہے اور برحال جو بات میں کر رہا تھا کہ جو کبوتر سادے میں اڑاوا ہو صبح سے شام تک تو اس کبوتر کو آپ رکھیں اور اس کو جوڑے میں ڈالیں اس کے دوسرے پلے کا شوق کریں ماشاءاللہ سے یہ کبوتری ہے میری اور علاقے مجھے جوڑوں کی ظہورت بھی تھی ایک جوڑا تھا ایک جوڑا سے میں نے نسل بنائی ہے یہ دو پٹیاں تھی یہ کالیاں کی جو ڈولفین جوڑا میں نے بنایا ہے اور ایک یہ تھی اور بھی پٹیاں اسی سے میں نے آگے اپنی پوری بریڈ بنائی ہے اس کے پنجو کا شوق کریں ماشاءاللہ سے تو کافی برا منا رہی ہے اور انڈے وغیرہ دیئے ہوئے اس نے تو آپ کو اچھا کبوتر ایک بھی آپ کے پر مل جائے نا اچھا کبوتر جو آپ کے پر ریزلٹ دے رہا ہو لگتار اڑ رہا ہو یہ نا کہ ایک دفعہ میں اسی موسم میں ایک دفعہ میں وہ شام کر جائے تو لے آپ لے جائیں جوڑے میں تو ہر کبوتر کو جوڑے میں ڈالیں گے تو آپ کی نسل تباہ ہو جائے گی آپ کے جو بچے نکلیں گے وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے جو آپ کو جو میں بات کروں نا بازی میں شام تک اڑا ہو تو وہ کبوتر بیکار ہے اس لیے کہ آج کل تو نسخیں چل رہے بھئی جو میں خود میرے خود نسخیں ٹرائی کی ایجاد کیے نسخیں مجھے بھی معلوم ہے مگر میں نسخوں کے بارے میں اس لیے بات نہیں کرتا کہ پہلے اچھے کبوتر بنائے پہلے میں اچھے کبوتر نہیں تھے تو میں ہلکے کبوتروں بھی نسخیں مارتا رہے تھا تو وہ بھی دو تین بجاہ دیتے تھے صبح سے تو میں نے پھر سوچا کہ کبوتر اچھا ہونا چاہیے نسخہ نسخہ اینڈ میں لگے گا نسخہ آخر آخری چیز ہے تو نسخہ ماشاءاللہ سے استاد ہیں تو جو بڑے جو رات تک اڑانے والے کبوتر اڑانے والے استاد ہوتے تو ماشاءاللہ سے میں نے ان کا نسخہ لگائے کبوتروں کو یہ پٹی ماشاءاللہ سے بونڈ بازی میں میں نے اڑائی تھی اور صبح ساتھ سے بلکل خوشی 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 اپنے پیروں پہ سے تتلی کی طرح آٹھ بجے بیٹے بونڈ بازی کے لیے پڑکوں میں بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے اڑتے تھے خوراکیوں اگرے بھی دیتا تھا میں یہ نہیں کہ ظلمی کرو کبوتر کو اسے اڑاتے ہی رو نہیں خوراک بھی دکتے ان کا وجود ہیتنا ہلکا ہے پہلے سے ہی تو خوراکوں کی ضرورت بھی پڑھتی ہے بادام وغیرہ باقی بیلنس کرنا پڑے گا آپ کو جوڑا جیسے آپ کے بعد اچھا کبوتر ایک مل گیا تو اس کے بعد آپ کو بیلنس کرنا پڑے گی یہ کبوتی پتلی ہے ریزلٹی ہے میری ہنڈرڈ پرسنٹ جو نر میں نے پہلے تو تقریباً فیفٹی پرسنٹ اس کے پوائنٹ دیکھ کے میں اس کو خرید کر لیا اس کے بعد ہلکی کبوتری پرسنٹ اس کے ساتھ میں نے بچے لیے تو کبوتری پرسنٹ فارغ تھی نہیں تو ایک بچہ اس کا میرے دوست کے پاس تیار ہوا تو دوسری چھت پہ لے گیا میں دوسرے دوست کے پاس چھوڑا تو اس میں صرف یہ دیکھا میں نے کہ وہ بچپن میں بہت جنونی تھا باپ جیسا بنا تھا وائٹ آنگ کا جنونی تھا اڑنے کا جنونی تھا چینچی بچہ تھا اور ٹولی میں ایسا اچھی پکتا تھا جیسے کہ وہ ٹولی کو جب تک وہ ٹولی نہیں بیٹھتی تھی تو وہ بھی نہیں بیٹھتا ایسا جنونی بچہ تھا تو اس لئے میں نے اس کبوتر کو روکا اور وہ فیفٹی پرسنٹ ریزیلٹیڈ ہے وہ کبوتری میری ہنڈرٹ پرسنٹ ریزیلٹیڈ ہے تو اس کے جب بچے نکلیں گے تو وہ سیونٹی سے لے کے ایٹی پرسنٹ ریزیلٹیڈ بچے نکلیں گے اس کے ایٹی پرسنٹ ایسے ہے کہ کچھ بچے ہنڈرٹ پرسنٹ ریزیلٹیڈ ہوں گے ایک آدھا ایک دو بچے ہلکی قوالیٹی کے بھی نکل سکتے کیونکہ بلڈ لین کے اوپر بات ہوتی ہے کہ جو بچہ اس کبوتری کی بلڈ لین میں ہوگا تو وہ ریزلٹیڈ ہوگا جو باپ کی بلڈ لین میں سے ہوگا ایک آدھا بچہ ہلکی قوالیٹی کا بھی نکل آتا ہے کیونکہ میں اتنا بڑا استاد نہیں ہوں اتنا بڑا شوقین نہیں ہوں جو جتنا ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پہلے آپ کو ایک کبوتری بھی اچھا مل جائے آپ کو اس کے ساتھ کبوتری لگائے اور بیلنس کر کے اس کبوتری کے جوڑ بند ہے نر کے معمولی کھلے ہوئے تھے اور جوڑ میں میں بلکل بھی بات نہیں کرتا کھلے جوڑالا کبوتر بھی اڑتا ہے جو اس کا باپ ہے نا جو میرا کٹی آن کا جو بریڈر جو تیتلی جوڑے کا نر اس کے جوڑ کھلے ہوئے بچے کے ایک بچے کے بھی جوڑ جوڑ پہ میں بلکل بھی بات نہیں کرتا صرف کبوتر اچھا ہونا چاہیے ریزلٹڈ ہونا چاہیے آپ کے سامنے اڑاوا بلے جوڑ بند ہو کھلے ہوئے اس پہ میں فوکس نہیں کرتا کھلے جوڑالا بھی اڑتا ہے جوڑ تھے یہ ہم دیکھتے کہ کبوتر کتنا مضبوط ہے کتنا مضبوطی ہے اس میں کتنی برداشت ہے اس میں تو باقی یہ ویڈیو تھی تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے مغرب بھی ہو گئی ہے تو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں اس کے بارے میں مزید بات کروں گا تو آپ اچھے کبوتر ڈونڈیں خرید کے لائے اڑائیں اڑیں آپ کے بعد اچھے اڑیں تو اسی کو آپ جوڑے میں ڈالیں اور اسی کی بریڈ بنائیں یہ نہ کہ پانچے گھنٹے اڑاوا کبوتر آپ جوڑے میں ڈالیں تو اس کا آپ کو ریزلٹ تین چار گھنٹے ہی آیا گا اس کے جو بچے ہوں گا تین چار گھنٹے اڑیں گے پھر ہاں ہو سکتا ہے اگر زیادہ چھوٹے شوکین ہو تو پھر نسخیں لگا لگا کہ وہ کبوتر آپ شام تک اڑا سکتے ہیں لیکن آج کے لئے کبوتر بھائی رات تک پہنچ گئی ہے رات بارہ ایک بجے اگلے دن صبح بیٹھ رہے کبوتر تو میں اتنا بڑا شوکین نہیں ہوں تو پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے یہ ریزلٹیڈ ہے بچے بھی آگے اتنے ہی ریزلٹیڈ نکلے تو بھی میرے لئے بہت ہوگا اور باقی ہمارے استاد ماشاءاللہ اڑانے کا ٹائم ہماری مدد کرتے ہمیں سکھاتے کہ یہ کرے یہ کرے تو اڑان کے اوپر بھی بات ہوتی ہے تو ڈرائیور بھی اچھا ہونا چاہیے کبوتر اڑانے کے لئے صرف یہ نہیں کہ صرف بنانے والا یہ ہو آگے اڑانے آلا نہیں ہو تو بھی آپ کے ونی اڑیں گے تو یہ ویڈیو تھی تو نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس بارے میں مزید بات پوائنٹ وغیرہ شیئر کروں اپنی نولی جتنی بھی میرے پاس ہے تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ہو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ساتھ ہی بل ایکن میں کلک کر کے حال پر سیلٹ کر لینا تاکہ میری اسی طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹوپیکشن آپ دوستوں کو ملتا رہے پاکہ آپ ایک دو جوڑے اور بھی لگائیں میں نے اس کا بھی میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں شوک کر رہا ہوں گا تو میرے چینل سے ضرور جوڑے رہنا انشاءاللہ جو نئے شوکین ہیں ان کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ ویڈیو میری ہوتی نئے شوکینوں کے لیے جو بڑے لوگ ہم خود ان سے سیکھ رہے ہوتے میں خود ویڈیو وغیرہ دیکھتا ہوں چاہے میرے لیوال کا شوکین ہو میرے سے چوٹا ہو یا بڑا ہو میں اس کی ویڈیو دیکھتا ہوں اچھی طرح کیونکہ اس میں سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے ہو سکتا ہے میری ویڈیو سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ملتا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں آدھ رکھنا نیکسٹ ویڈیو ملیں گے نیکسٹ وپکتے آگو